السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ نے پوچھا تھا سوانہ نگاری اور خاکہ نگاری میں کیا فرق ہے آج کی اس ویڈیو میں میں یہی بتانے جا رہا ہوں پہلے ہم لوگ جانیں گے سوانہ نگاری کیا ہے پھر خاکہ نگاری کیا ہے شخصیت نگاری کیا ہے تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں سوانہ کے بارے میں سوانہ کس کو کہتے ہیں مشہور شخص کی زندگی کے سارے حالات کو ایک کتاب میں پیش کرنے کا فن سوانہ نگاری کہلاتا ہے سوانہ نگاری میں کسی مشہور شخص کی زندگی کی خوبی اور خامی دونوں کو بیان کیا جاتا ہے یاد رکھیں گے خوبی بھی ہو اور اس کے اندر خامی بھی ہو دونوں کو پیش کیا جاتا ہے ساتھی ساتھ اس میں جو کچھ پیش ہوتا ہے اس پر دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو جھوٹ ہے یعنی اس میں جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے وہ سچ ہوتا ہے کہ سوانہ نگاری میں نہ تو فرضی واقعات بیان کیا جا سکتے ہیں نہ ہی کوئی دوسرا جھوٹ مولانا الطاف حسین حالی کو اردو کا سب سے پہلا سوانہ نگار منا گیا ہے انہوں نے شیخ سادی پہ کتاب لکھی تھی حیات سادی مرزا غالب پہ یادگار غالب اور سید احمد خان پہ انہوں نے سوانے لکھی تھی جس کا نام تھا حیات جاوید تو سوانہ نگاری کے بارے میں ہم لوگ جان لیا کہ سوانہ نگاری میں کسی مشہور شخص کے زندگی کے بارے میں زندگی کے جو بھی اچھے اور برے لمحات ہیں سب کو پیش کرنا یعنی زندگی میں انہوں نے جو اچھے کام کیے ہیں اور ظاہر انسان ہونے کے ناتے ان کے اندر کچھ نہ کچھ برائیاں بھی ہیں تو اسے بھی پیش کرنا یہ سوانہ نگاری ہے اور اس میں جھوٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ بالکل سچ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی بات جھوٹ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد بات کریں گے خاکہ نگاری خاکہ نگاری یا شخصیت نگاری اس میں پہلے ہم لوگ کلیر ہو جائیں کہ خاکہ نگاری اور شخصیت نگاری لگ بھگ ایک ہی ہے تو خاکہ نگاری یا شخصیت نگاری کسی انسان کے بارے میں ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں اس انسان کے بات کرنے کا انداز اس انسان کی زندگی جینے کا انداز یہ سب کچھ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان زندہ جیتا جاگتا ہمارے سامنے موجود ہو اور یہ تاثر جتنا بہتر ہمارے دماغ میں آئے گا خاکہ اتنا ہی بہتر اور کامیاب کہلائے گا خاکہ نگاری کے لئے ضروری ہے کہ ہم جس کا خاکہ لکھ رہے ہوں اس سے ہماری قربت ہو یعنی ہم ان کے آس پاس ہوں ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تاکہ جو کچھ لکھا جائے وہ بلکل سچ ہو اور اس کی ایک تصویر ہمارے سامنے آ جائے خاکہ اسکیچ سے ہے اسکیچ آپ دیکھتے ہیں کہ اسکیچ کیا ہے اسکیچ یعنی ایک خاکہ بنا دینا اور کسی انسان یعنی قاری کے ذہن پر اس کی تصویر کا اوبھر آنا یہی خاکہ ہے اردو کا سب سے پہلا خاکہ ہے نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی یہ فرطاللہ بیگ نے یہ لکھا ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد احساس ہوگا جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم نظیر احمد کے بارے میں وہ سب کچھ جان لیتے ہیں جو ایک خاکہ نگار بتانا چاہتا ہے اور خاکہ پڑھنے والا جاننا چاہتا ہے جیسے ڈپٹی نظیر احمد کس طرح کے تھے ان کے قد و خال کیا تھے ان کا رہان سہن کیا تھا ان کی فطرت کیا تھی ان کی عادتیں کیا تھی یہ سب کچھ جان لیا جاتا ہے خاکہ نگاری میں تو یہ تب ہی بیان کیا جا سکتا ہے جب ہم ان کے قریب ہوں جس کا خاکہ لکھ رہے ہوں ان کے قریب ہوں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو ان کے ساتھ وقت گزارا ہو تب ہی خاکہ لکھ سکتے ہیں لیکن سوانہ نگاری کوئی بھی لکھ سکتا ہے کیونکہ سوانہ نگاری میں اتنی گہرائی نہیں ہوتی ہے سوانہ نگاری میں بس زندہی کے واقعات پیش کیے جاتے ہیں بس کسی نے کیا کیا اس کے کارنامے کون کون سے ہیں یہ سب پیش کرنا سوانہ نگاری ہے اور کسی انسان کے بارے میں گہرائی سے جان لینا یہ خاکہ نگاری ہے اب دیکھئے دونوں میں فرق کیا ہے اس کو دیکھیں گے ڈاکٹر ہارونو رشید تبصم کی کتاب ہے اصناف اردو بک کارنر سے یہ شائع ہوئی ہے 23 مارچ 2018 کو اس کے صفحہ نمبر 61 اور 62 میں لکھا ہوا ہے سوانہ میں کسی شخص کے سن ولادت سے وفات تک کے حالات زندگی زمانی ترتیب کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں یعنی بچپن سے لے کر اخیر عمر تک کے واقعات اس میں ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں مگر خاکے میں اس کی زندگی کے صرف ان قواہف کو لیا جاتا ہے جس سے ان کے شخصیت کے اہم خد و خال نمائع ہو سوانہ کا تعلق خارج کے ساتھ ہے اور خاکے کا رشتہ داخل سے استوار ہوتا ہے سوانہ نگاری میں تحقیق اور تحقیقی مواد کو ہی اس میں بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے جبکہ خاکہ نویسی میں تخلیق اور تخلیقی حسن پر ہی اس کی کامیابی کا سارا دار و مدار ہوتا ہے سوانہ کو خارجی سنف عدب ہونے کی وجہ سے پہلے سے بنے بنائے اصول و زوابط پر چلنے کی آسانی ہوتی ہے جبکہ خاکہ داخلی سنف ہونے کی بنا پر اپنے لیے نتنے تخلیقی انداز اور غیر رسمی اسلوب اختیار کرنے پر مجبور ہوتا ہے اس لحاظ سے دیکھیں تو خاکہ نویسی سوانہ نگاری کی نسبت زیادہ نازک اور مشکل فن ہے تو آپ نے یہاں دیکھ لیا کہ سوانہ نگاری اور خاکہ نگاری میں فرق کیا ہے سوانہ کوئی بھی لکھ سکتا ہے زندگی سے موت تک کے جو حالات ہیں جو واقعات ہیں اس کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کرنا وہ سوانہ نگاری ہے جبکہ خاکہ نگاری بہت مشکل سنف ہے اس کو لکھنے کے لیے جس کا خاکہ لکھ رہے ہوں ان کے قریب ہونا ضروری ہے اور ان کی وہ باتیں جاننی ہوتی ہیں جو عام لوگوں تک نہیں پہنچی ہوتی ہیں یعنی عام لوگ جن باتوں کو نہیں جانتے ہیں وہ خاکہ نگاری میں آ جاتی ہے تو یہی رہی آج کی ویڈیو اور یہ پھر میں بتا دوں خاکہ نگاری شخصیت نگاری دونوں ایک ہی ہے تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ موسیقی